اگر کوئی شخص لاکھ نیکی کرے جیسا کہ ہم نے کہا زندگی پر نمات پڑھتا رہے اپنا سارا مال صدقہ اور خیرات کر دے زندگی میں اللہ کی مخلوق کی خدمتیں کرتا رہے خدمتیں خلق میں مشغول رہے ایک منٹ کے لئے بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے لیکن اگر آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتا آخرت پر ایمان کا اقرار نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ علاہی میں مقبول نہیں ہوگا وہ سارا کا سارا عمل رد کر دیا جائے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے ہم نے دنیا میں ان کے عامال کو تو بہتر انداز میں مزین کر دیا ہے ہم نے ان کے عامال کو ان کے لئے بڑا اچھا پیش کیا ہے ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا اگر کچھ صدقہ اور خیرات کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے اسے اچھا کر کے بیان کر دیا ہے شیطان کے وسوسے سے اسی طریقے سے ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن وہ دوسرے بہت سا کام کرتا ہے اور دوسرے کفر کے کام کرتا رہے اور اس کے عامال میں برکت اللہ تعالی دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کام بہت اچھا ہے لیکن اللہ تعالی کا فرمان ہے ہم نے ان کے عامال کو ان کی اس بدعامالی کی وجہ سے مزین کر دیا ہے ورنہ حقیقت میں ان کا یہ عمل کسی لائق نہیں ہے کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لے آئے تو آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ الْهُمْ سُوءُ الْعَذَابُ انہیں ہی برا عذاب دیا جائے گا وَهُمْ فِي الْآخِرَتِ هُمُ الْأَكْسَرُونَ اور قیامت کے دن آخرت میں یہی لوگ نا کام نا مراد اور گھاٹا پانے والے میں ہوگئے تو آخرت پر ایمان لائے بغیر دنیا میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ہو قبول نہیں کرتا ہے اس کی سب سے واضح مثال ساتھیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی پیاری بیوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے ایک بار سوال کیا اپنے خاندان کے ایک بڑے ہی مالدار شخص کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا اسے عبداللہ ابن جدعان کہا جاتا تھا وہ بہت ہی مالدار شخص تھا اور خدمت خلق کے اندر بہت ہی پیش پیش تھا اس قدر پیش پیش تھا خدمت خلق میں کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے ایک اتنی بڑی ڈیک بنا رکھی تھی ڈیک سمجھتے ہیں نا اس میں کھانا رکھا جاتا ہے ایسی ڈیک بنا رکھی تھی وہ اتنی اونچی تھی کہ اس پر زمین پر کھڑے ہو کر کہ کوئی آدمی کوئی کھانے کی چیز نہیں رکھ سکتا تھا تو اس کے لیے کیا کرتے تھے ایک گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اس پر سوار ہو کر کے نیچے سے ایک آدمی پکا ہوا کھانا دیتا تھا اور اس میں رکھتے تھے اور نیچے سے ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس سے لوگ لے کر کے کھانا کھایا کرتے تھے ذرا آپ غور کریں اتنا بڑا محسن تھا وہ شک اور یہ احسان کس کے لیے کرتا تھا یہ احسان اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والے جو لوگ حاجی آیا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا انہوں کا مابا بنا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ یہ سمجھیں اس کی مالداری کا تذکرہ پورے عرب کے اندر تھا تو ایک بار مائی عائشہ کو کیونکہ ان کے خاندان کا تھا یاد آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ذرا آپ یہ بتلائیے کیا یہ نیکیاں عبداللہ ابن جدہان کے کسی کام آنے والی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا کی نہیں کرے گا آیا یتیموں کی بدت کرنا حاجیوں کا کھانا کھلانا حاجیوں کے لئے سرید ساتھیوں وہ جو عرب کا سب سے بہتر کھانا جیسے آپ اپنے ہاں بریانی سمجھ لیجئے آپ اپنے ہاں اچھے سے اچھے کھانے سور کر لیجئے عرب کے اندر سرید وہ چیز مانی جاتی تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کہ یہ چیزیں اس کے کسی کام آنے والی ہیں آپ نے فرمایا لا یا عائشہ لا یا عائشہ اے عائشہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے حالانکہ اس نے یہ کام لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ کے لئے کیا تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ لا یا عائشہ یہ چیزیں اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں کیوں اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ غْفِرْ لِي خَطِعَةِ يَوْمَ الدِّينَ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تبارک وطالہ قیامت کے دن جب اگلے اور پچھلے لوگوں کو آپ جمع کرے گا تو اس دن میرے گناہوں کو آپ بخش دیجئے گا اس دن میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے گا گویا آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا جب آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا تو گویا اللہ تبارک وطالہ نے اس کی ان تمام نیکیوں کو اللہ تعالی نے رائے گا کر دیا بلکہ ساتھیوں حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی شک آخرت کے اوپر ایمان نہ لے آئے اور سارے نیک کام کرتا رہے کوئی بھی نیکی کے کام نہ چھوڑے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی بلکہ یہ کہتے چلیے کہ اگر آخرت پر اس کا ایمان بھی ہے لیکن ایمان کا جو معنی ہوتا ہے یقین جسے کہا کر دے وہ شک کے اندر مفتلاح آخرت سے متعلق محض شک کی بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ ماننا سرے سے نہ ماننا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ مانا تو جائے لیکن جیسے دل کے اندر یقین ہوا کرتا ہے جسے ہم پتھر کی لکیر کہا کرتے ہیں کہ لوگ کتنا ہی اسے سمجھائیں لوگ کتنا ہی اسے بہکائیں لیکن وہ بہکانے میں نہ آئے اس کا ایمان وہ ہونا چاہیے وہ وضنی سی اور بھاری چٹان ہونی چاہیے کہ توفان پر توفان آتے جاتے ہیں سمندر کے لہرے پر لہرے اٹھتی رہتی ہیں لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے اگر ایسے اس کا ایمان ہے کہ لوگ لاکھ اسے سمجھائیں لوگ لاکھ اسے گمراہ کرنا چاہیں لیکن وہ گمراہ نہیں ہوتا لیکن اگر وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو یقین مال لیں کہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالی کے ندیق مقبول نہیں ہے یعنی ماننے کے بعد اگر شک کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ تعالی پر مقبول نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی